نحمده و نصلي على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلكم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں تم پر روزیں فرض کیے گئے جیسا کہ گزشتہ قوموں پر امتوں پر فرض کیے گئے اور روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ لعلكم تتقون اور پھر آگے فرمایا ایاما معدودات کہ یہ گنتی کے چند روز ہیں چند دن ہیں گنتی کے رمضان المبارک اور رمضان المبارک میں جو روزیں ہیں ان کا مقصد وہ تقوی کا حصول ہے تقوی حاصل ہو جائے یہ مقصد ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تب حاصل ہو سکتا ہے جب رمضان المبارک کی بھرپور تیاری کی جائے اور رمضان المبارک آنے سے پہلے رمضان المبارک کی مکمل منصور بندی کی جائے اور پھر رمضان المبارک کے اندر بھی اپنے اوقات کو قیمتی بنایا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو مقصد ہے رمضان کا روزوں کا وہ حاصل ہو جائے گا تو رمضان کے استقبال کے لیے رمضان کی تیاری کے لیے علماء کرام نے کچھ نکات وہ مرتب کیے ہیں بعض عرب علماء نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں استقبال رمضان کے لیے کچھ نکات کے اوپر تو ان نکات میں سے ہم چند نکات پر ہم آج گفتگو کریں گے تیس کے قریب نکات ہیں جو استقبال رمضان کے لیے رمضان کی تیاری کے لیے رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ضروری ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے انسان فرائض اور واجبات کی ادائیگی کرے اور توبہ و استغفار کا احتمام کرے جو آدمی اس کا احتمام کرے گا تو انشاءاللہ رمضان اس کا قیمتی بنے گا دوسرا جو اہم ترین کام ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک کے مسائل ہم سیکھیں رمضان کے بہت سے مسائل ہیں سہری کے مسائل ہیں افتاری کے مسائل ہیں روزہ کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے کن چیزوں سے مکروح ہو جاتا ہے قضہ کن صورتوں میں ہے کن چیزوں میں کفارہ ہے یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں تراوی کے مسائل ہیں قیام اللیل کے مسائل ہیں صدقت الفطر کے مسائل ہیں جو حضرات زکاة دیتے ہیں تو زکاة کے مسائل ہیں تو رمضان سے وہی شخص مستفید ہو سکتا ہے جو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے رمضان سے متعلق جو شرائی مسائل ہیں وہ سیکھیں تیسری چیز یہ کہ اپنے نفس کو ابھی سے تقوی کا پابند بنائیں اگر آپ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ رمضان آئے گا اور میں تقوی حاصل کروں گا تو پھر رمضان آ کر گزر جائے گا اور تقوی حاصل نہیں ہوگا تقوی وہ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے وہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے وہ نیک عمال کرنے کا نام ہے وہ خوف خدا کا نام ہے تو ابھی سے اس کی کوشش شروع کریں گے تو رمضان میں اس کا آلہ درجہ اور اس کا جو ایک میعاری درجہ ہے وہ ملے گا انشاءاللہ چوتھی چیز یہ کہ صلح رحمی کریں صلح رحمی کا مطلب یہ کہ وہ قریبی رشتے جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑ کر رکھیں خدا نہ خاصتہ اگر قطع رحمی ہے رشتے ناتے توڑے ہوئے ہیں تو ان کو ابھی سے جوڑیں اس کی وجہ یہ کہ حادث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے مسلمان بھائی سے رشتے ناتے توڑتا ہے رشداروں سے قطع تعلقی کرتا ہے اس کی نہ نفلی عبادات اللہ قبول فرماتے ہیں نہ فرائض اللہ قبول فرماتے ہیں بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی دعائیں اس کے اعمال وہ اس کے سر پر معلق ہو جاتے ہیں اگر وہ صلح رحمی کر لے اور رشتے ناتے جوڑ لے تو دعا قبول ہو جاتی ہے اوپر پہنچ جاتی ہے اور نہ کرے تو وہ رد ہو جاتی ہے معلق رہتی ہے اسی طریقے سے ایک اہم کام یہ کہ دل کو صاف کریں نمبر پانچ چیز کیا ہے کہ دل کو صاف رکھیں دل میں کسی کے لئے کینہ بغض عداوت یہ ساری چیزیں حسد یہ نہ ہو یہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اور دل میں کینہ رکھنے والوں کی بغض رکھنے والوں کی نہ شب براعت میں مغفرت ہوتی ہے نہ شب قدر میں مغفرت ہوتی ہے بڑی بڑی راتیں گزر جاتی ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی تو رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے دل کو کینہ سے بغض سے حسد سے عداوت سے ان سب چیزوں سے پاک کریں نمبر چھے گدشتہ روزوں کی قضا کریں اگر کسی کے ذمہ گدشتہ سالوں کے روزیں ہیں سفر کی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے تو کوشش کریں کہ اگلا رمضان شروع ہونے سے پہلے پچھلا جو حساب ہے وہ بے باق ہو جائے اور ان روزوں کی قضا رکھ لی جائے دعاوں کا معمول ابی سے بنا لیں نمبر سات نمبر آٹھ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں صدقہ وہ بڑی اہم عبادت ہے اور رمضان میں اس کا عجر بڑھ جاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت آپ کا انفاق فی سبیل اللہ وہ رمضان میں زیادہ بڑھ جاتا تھا کسرت تلاوت کا معمول ابی سے کر لیں نمبر دس شب بیداری کی عادت ڈالیں رات جاگنے کی کچھ وقت عبادت میں گزارنے کی عادت ڈالیں نمبر گیارہ جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے احتراز کریں ابی سے یہ ایک اس زمانے میں ہمارے زمانے میں یہ ایک بہت بڑا وقت کے زیاہ کا وقت کو زیاہ کرنے کا یہ سبب بن رہا ہے اور اس میں غیر ضروری مشغولیت وقت کا زیاہ بہت زیادہ انہماک وہ عبادات کو بھی متاثر کر رہا ہے وہ تجارت کو بھی متاثر کر رہا ہے وہ کاروبار کو بھی متاثر کر رہا ہے وہ رشتہ داریوں کو بھی متاثر کر رہا ہے اسی طرح ٹی وی سے بھی احتراز کریں گھروں میں عام طور پر ٹی وی ہوتا ہے تو ٹی وی سے احتراز ابی سے کریں نمبر تیرہ رمضان سے پہلے پہلے رمضان کی خریداری کر لیں اگر کوئی خریداری کرنی ہے راشن گھر میں ڈالنا ہے عید کی کوئی شاپنگ کرنی ہے کوئی جوتیں خرید رہے ہیں کوئی چپلیں خریدنی ہیں تو وہ رمضان کی بابرکت راتوں کو بازاروں میں ضائع کرنے کے بجائے ابھی سے آپ خریداری کر لیں اس کا آپ کو دہرہ فائدہ ہوگا ایک تو یہ کہ رمضان کا وقت محفوظ ہو گیا دوسرا ہے کہ اس وقت جو چیز آپ کو ملے گی وہ میاری بھی مل جائے گی اور اچھی بھی مل جائے گی جبکہ رمضان المبارک میں رش کی وجہ سے اور ایک شور شرابہ اور ایک بازاروں میں جو ایک ایک سیزن ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ چیز بھی اچھی نہیں ملے گی نمبر چودہ رمضان المبارک کے لیے اپنے کاموں کا بوجھ ہلکا رکھیں اگر آپ کے کچھ بھاری کام ہیں کچھ گھر میں کوئی فینشنگ کا کام کروانا ہے کوئی تعمیراتی کام کروانا ہے یا کوئی بھی ایسا کوئی بھاری کام ہے تو کوشش کریں کہ اس کو رمضان سے پہلے پہلے نمٹا لیں تاکہ جب رمضان المبارک آئے تو آپ بڑی بڑی جو ذمہ داریاں ہیں بھاری بھاری جو بوجھ ہیں اس سے آپ ہلکے ہو چکے ہوں اسی طرح نظام العقاد ترتیب دیں ابھی سے اپنا چوبیس گھنٹے کا ایک سیٹ اپ اور چوبیس گھنٹے کا ایک نظام العقاد وہ تیہ کر لیں اور گھر میں اس کو کسی جگہ چسپا بھی کر دیں کہ ہمارے گھر کے یہ یہ نظام العقاد ہے یہ اس کے جول ہے اس کے مطابق سب نے چلنا ہے نمبر سولہ جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو اللہ نے کوئی خادم دیا ہے کوئی نوکر دیا ہے کوئی ماتحد دیا ہے تو اس کا بوجھ ہلکہ کریں ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخ رمضان کے مہینے میں اپنے غلام کے بوجھ کو ہلکہ کر دے حق تعالی شانہو اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے اسے ازادی عطا فرماتے ہیں یہ حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے تو اپنے ماتحدوں کا بوجھ رمضان المبارک کے لیے ہلکہ کریں اگر کوئی بھاری کام کروانا ہے تو وہ ابھی کروانا ہے تاکہ روزے کی حالت میں بھاری کام اور مشکل کام وہ ان کے ذمہ میں نہ ہو نمبر سترہ یہ کہ وہ وہ اہم ہے لیکن آج کل چونکہ ایک خاص صورتحال ہے وہ یہ کہ عمرے کی ترتیب بنا لیں چونکہ رمضان المبارک میں عمرہ وہ حج کے برابر ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے سواب زیادہ ہے عجر و سواب زیادہ ہے تو اگر کوئی ترتیب بنا سکتا ہے اور ان دنوں میں بھی جا سکتا ہے تو وہ ضرور ترتیب بنائے اور رمضان المبارک کے اندر عمرہ کر لے اور رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل کرے اور ظاہر سی بات ہے رمضان سے پہلے ترتیب بنائیں گے تو رمضان میں عمرہ کر سکیں گے اور اگر رمضان میں ہی خیال آیا تو پھر شاید مشکل ہو جائے گا نمبر انیس استقبال رمضان کے لیے جو کام کرنے ہیں وہ یہ کہ نین کم کرنے کی ابھی سے عادت ڈالیں چونکہ رمضان المبارک میں نین عام طور پر کم ہو جاتی ہے تو طبیعتوں پر بوجھ آ جاتا ہے گرانی آ جاتی ہے اگر پہلے سے ترتیب بنی ہوگی پہلے سے عادت ہوگی تو اس وقت زیادہ بوجھ اور گرانی نہیں ہوگی نمبر بیس وہ یہ کہ چالیس دنوں تک تکبیر اولہ کے ساتھ نمازیں پڑھنے کا احتمام کریں اس کی بڑی فضیلت ہے چالیس دن تک تکبیر اولہ کے ساتھ کہ وہ نفاق سے بری ہوگا منافقت سے بری ہوگا اللہ اس کو جہنم سے چھٹکارہ عطا فرمائیں گے یہ فضائل ہیں تو رمضان المبارک میں تو عام طور پر تیس دن ہوتے ہیں تو تیس دن انسان وہ پورا زور لگاتا ہے اگر شعبان کے یہ جو آخر کے دس دن ہیں ان سے ترتیب بنا لی جائے اور شعبان کے آخر دس دنوں میں ہی اس کی ترتیب شروع کر لی جائے چالیس دن تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تو یہ دس دن ہو گئے گیارہ دن ہو گئے شعبان کے اور پھر رمضان میں تو ایک عمومی ماحول ہوتا ہے الحمدللہ فجر میں بھی سب اٹھے ہوتے ہیں اور رمضان میں پھر تیس دن مزید اس کا احتمام کر لے تو بہت آسانی کے ساتھ چالیس دن تک تکبیر اولہ کے ساتھ باجمات نماز پڑھنے کی فضیلت وہ حاصل کی جا سکتی ہے اس کی ترتیب وہ بنائی جا سکتی ہے ابھی سے شعبان کے مہینے سے نمبر اکیس اگر کوئی خدانہ خاصا سگریٹ پیتا ہے پان یا نسوار یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرتا ہے تو اس کے لئے روزے میں عام طور پر اسے بڑی دقت کا اور بڑی مشقت کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے بس اوقات اسے بڑی روزے سے بیزار آ جاتا ہے وہ آدمی تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ابھی سے جو ہے وہ اپنی سگریٹ نوشی کو پان گھٹکا نسوار کو اس کو کم کرے تاکہ روزے کی حالت میں ان چیزوں کی زیادہ طلب اسے نہ ہو اور طبیعت پر زیادہ گرانی نہ ہو جائے نمبر بائیس ملاقاتوں کا سلسلہ ابھی سے محدود کریں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں ملاقاتی ہی ملاقاتی آ رہے ہو اور وقت ضائع ہو رہا ہو نمبر تئیس چھوٹی چھوٹی صورتیں زمانی یاد کریں اور یہ اللہ نے موقع دیا ہے رمضان میں قرآن سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے تو ابھی سے چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لیں نمبر چوبیس بچوں کو روزے کی عادت ڈالیں بچوں کو روزے رکھوائیں ان کی ابھی سے آپ عادت ڈالیں گے تو بڑے ہو کر وہ روزدار بنیں گے نمبر پچیس کم کھانے کی عادت ڈالیں کم کھانے سے مراد یہ نہیں کہ اتنا کم کھایا جائے کہ نقاحت ہو جائے یعنی مناسب اعتبار سے اعتدال کے ساتھ اپنی غزہ کو رکھیں نمبر چوبیس ایسی ترتیب بنائیں کہ یہ جو رمضان ہے یہ گدشتہ رمضانوں سے ممتاز ہو جائے اس میں کوئی ایسی انفرادی چیز آپ کریں کہ گدشتہ رمضانوں میں وہ آپ نے نہ کی ہو مثال کے طور پر آپ یہ سوچیں کہ جی میں نے ایک پارہ تیسوں پارہ زبانی اس رمضان میں یاد کر لینا حفظ کر لینا اسی طرح اور کوئی ایسی مناسب سورہ رحمان یاد کر لینی ہے سورہ یاسین یاد کر لینی ہے کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی خاص آپ یہ سوچیں کہ میں نے فلان خیر کے مصرف میں میں نے خرج کرنا ہے جو گدشتہ میں نے کبھی خرج نہیں کیا تھا کسی یتیم خانے کے ساتھ تعاون کرنا ہے کسی طالب علم کے ساتھ تعاون کرنا ہے کسی طالب علم کے مہانہ کفالتی یا مہانہ اخراجات یا اس کی کفالت اپنے ذمہ لینی اس طرح کا کوئی یونک کام وہ اس رمضان میں کریں نمبر ستائس مالی مسائل سے اور مالی حقوق سے متعلق جو مسائل ہیں وہ سیکھیں چونکہ رمضان المبارک میں عام طور پر زکاة کی عشر کی صدقت الفطر کی ان سب طریقے سے عام طور پر مالی جو مسائل ہیں ان کا ہمیں علم نہیں ہوتا قرض کتنا خطرناک چیز ہے اگر کسی کے اوپر کسی کا قرض ہو تو اس کے لئے کتنے سخت حکامات ہیں ان کا ہمیں علم نہیں ہوتا ان سب چیزوں کو سیکھیں نمبر اٹھائیس ماہ شعبان کی تاریخیں یاد ایک موقع پر آپ علیہ صلی نے صحابہ اکرام کو حکم دیا رمضان کے لئے شعبان کے چان کو گنتے رہو یعنی اب چان کی یہ تاریخ ہوگئی تو یہ خود ایک استقبال رمضان کا ایک پروٹوکول ہے رمضان کو پانے کا رمضان کی چاہت کا رمضان کے اندر اپنی طلب کو دکھانے کا ایک پروٹوکول ہے اس کا احتمام کریں رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں چونکہ اگر ابھی سے ہم عادت ڈالیں گے تو رمضان میں ہم جلدی سو سکیں گے اگر ابھی سے ہم نے عادت نہ ڈالی اور پھر وہ عادت رہی رات بارہ ایک بجے سوئے تو نہ سہری کے وقت انسان کو وہ پوری طرح نشاط حاصل ہوگا نہ فرحت حاصل ہوگی نہ عبادت میں لطف آئے گا ابھی سے اس کی ترتیب بنا لیں نمبر تیس یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ابھی ہم نے 29 چیزیں دیکھی ہیں استقبال رمضان کے لیے ہم نے 29 نکات دیکھیں جو ابھی سے ہم نے کرنے ہیں تو تیسوہ پوائنٹ یہ ہے کہ ان نکات کی ہم دوسروں کو دعوت دیں کہ ہم دوسروں کو اس پر لائیں کہ وہ ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر دیں تکبیر اولہ کا احتمام چالس دن تک وہ شابان سے شروع کر دیں اسی طرح اور جتنی چیزیں جو ان 29 چیزوں میں ہم نے دیکھیں ہم دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں اس دعوت کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دیں گے تو استقبال رمضان کی تیاری کے لیے جو چند نکات علماء نے لکھے ہیں ان کا ایک اجمالی سا خلاصہ اور ان کا خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرما دے اور رمضان المبارک کو اللہ تعالی ہمارے لیے قیمتی بنائے اور ایسا قیمتی بنائے کہ ہم اس کا حق اللہ کی طرف سے عوامر ہماری طرف متوجہ ہیں ہم وہ سب اپنی ذات کے اعتبار سے پورے کرنے والے بن جائیں جزاکم اللہ خیرہ